تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محبود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے ان ساری آسمانی کتابوں اللہ رب العزت نے ان کی ساری تعلیمات کو ساری آسمانی کتابوں اور سارے صحیفوں کی تعلیمات کو قرآن مقدس کے اندر جمع فرما دیا اور قرآن مقدس اللہ رب العزت کا کلام بھی ہے اللہ کی کتاب بھی ہے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی ذات سے نکلا ہے اللہ کا کلام ہے جو بادشاہ کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے اور قرآن مقدس جو ہے اللہ رب العزت کا کلام بھی ہے اور اس کی کتاب بھی ہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے اور دوسری جو عثمانی کتابیں ہیں وہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتابیں ہیں اور قرآن مقدس اللہ کا کلام بھی ہے اللہ کی کتاب بھی ہے اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے جو جو احکامات جو جو تعلیمات توحید و رسالت جو جو چیز نے جمع فرما دی وہ ساری تعلیمات کا پورے قرآن کا جو خلاصہ اور مجموعہ ہے وہ اللہ رب العزت نے سورت فاتحہ کے اندر جمع فرما دیا اور سورت فاتحہ کی جو سات آیات ہیں یہ سمجھ لیں کہ ساری آسمانی کتابیں سارے صحیفے پورا قرآن اس کا خلاصہ سورت فاتحہ اور سورت فاتحہ کا جو خاص اسم آزم ہے وہ ایک آیت ہے یعنی ایک آیت میں آپ کے سامنے ایسی بیان کرنے لگا ہوں جو پورے قرآن کا دوسری آسمانی کتابوں کا تمام صحیفوں کا تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا تمام عبادات معاملات معاشرت اور جتنے بھی دینی حکامات اور شریعتوں کے اندر جو بھی سارے مسائل تھے سب کا جو مجموعہ ہے وہ قرآن پاک کی سورت فاتحہ کی صرف ایک آیت کے اندر اللہ نے جمع فرما دیا اس ایک آیت کو اگر کوئی انسان پڑے یقین کے ساتھ اللہ تعالی اس کا ہر کام بناتے ہیں ہر بگڑا ہوا کام اس کا بنتا ہے آپ دنیا جہان کے کسی مقصد کے لیے قرآن پاک اس آیت کو پڑھ کے دیکھئے لیکن پڑھنا یقین کے ساتھ ہے یقین شرط ہے استہزار کے ساتھ پڑھنا ہے اگر ایک ہندو سکھ عیسائی اگر وہ ایک بت کے اوپر یقین رکھ کے اس کی پوجہ کرتا ہے تو دینے والا اللہ ہے اس کو اس کے یقین کی وجہ سے اس بت کے ذریعے فائدہ پہنچ جاتا ہے پہنچ جاتا اللہ ہے لیکن اس کے یقین کی وجہ سے اگر آپ اللہ کی ذات پہ اللہ کے کلام پہ اور اللہ کے بیان کردہ فرمان کے اوپر اگر آپ یقین کامل کے ساتھ عمل کریں گے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے اپنے دل کے اندر اس کو سما لیں گے اور اس کو یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور اس کو اپنی اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کے کام کیوں نہیں بنیں گے صرف ایک آیت کسی بھی جائد مقصد کے لیے کسی بھی حاجت کے لیے کسی بھی ضرورت کے لیے آپ کو رزق چاہیے شفاہ چاہیے عزت چاہیے خیر و برکت چاہیے دشمن کے خلاف اللہ کی مدد اور نسرت چاہیے دشمن کا خوف ہو فقر و فاقہ کا خوف ہو عزت کا معاملہ ہو رزق کا معاملہ ہو دنیاوی کوئی کام ہو کوئی بندش ہو کوئی رکاوٹ ہو کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی مسئلے کے لیے آپ یقین کامل کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد اس ایک آیت مبارکہ کو آپ گیارہ بار پڑھ کے دیکھیں صرف گیارہ بار پڑھ کے دیکھیں اگر آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے کچھ زیادہ اہم مسئلہ ہے تو عشاء کے بعد ایک سو گیارہ اور زیادہ بڑا مسئلہ ہے تو گیارہ سو گیارہ یہ تین فگر آپ یاد رکھئے ہر فرض نماز کے بعد گیارہ اور عشاء کے بعد ایک سو گیارہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بہت اہم مسئلہ ہے تو گیارہ سو گیارہ گیارہ سو گیارہ اگر آپ نے پڑھنا ہوگا تو صرف ایک دن بھی کافی ہے ورنہ آپ اس کو تین دن یا سات دن ضرور پڑھیں ایک دن بھی کافی ہے اس کا پڑھنا آپ اس آیت مبارکہ کو ہر فرض نماز کے بعد گیارہ بار پڑھیں اور دعا کریں آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا ہر مسئلہ بھی حل فرمائے گا ہر حاجت پوری ہوگی یہ تمام اسمانی کتابوں کا اللہ کے کلام کا تمام چیزوں کا مجموعہ اس صورت مبارکہ کے اندر اور اس صورت مبارکہ کا بھی مجموعہ اور خلاصہ اس ایک آیت مبارکہ کے اندر وہ آیت مبارکہ کیا ہے ای یاک نعبد و ای یاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تیری بھی نہیں تیری ہی یہ نہیں کہ اس کی بھی اس کی بھی اس کے در پہ بھی اس کے در پہ نہیں صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے ہی اپنا معبود اپنا خالق اپنا مالک اپنا رازک اپنا مشکل کشا اپنا حاجت روا صرف تجھی کو سمجھتے ہیں صرف تجھی کو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تجھ سے بھی نہیں بھی نہیں کی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس یقین کے ساتھ اور اس استہزار کے ساتھ اس کے معنی اور ترجمے اور مفہوم کو اس کی تفسیر کو دہان کے اندر ذہن کے اندر رکھ کے یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو جکا کے سر تسلیم خم کر کے اور اپنے آپ کو اللہ کے در پہ گرا کے پھر اس آیت کو پڑھ کے دیکھیں اللہ کی مدد و نصت آپ کے لیے نہیں اترے گی تو کس کے لیے اترے گی وہ تو کافروں کا بھی راب ہے ان کو بکھانے کو دیتا ہے ان کے بھی کام بناتا ہے لیکن جو اس کو پکارتا ہے اس کو تو احسن طریقے سے دیتا ہے اس کو تو اچھے طریقے سے دیتا ہے عزت سے دیتا ہے اور اس کے کام نہیں بنائے گا تو کس کے بنائے گا جو اس آیت مبارکہ کو یقین اور استہزار کے ساتھ پڑے گیارہ بار یا ایک سو گیارہ یا گیارہ سو گیارہ اییاک نعبد و اییاک نصتائین اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں یقین سے پڑھ کے پھر دعا کریں دیکھیں آپ کے کام کیسے نہیں بنیں گے اللہ رب العزت ہر کام بنانے والا ہے ہمارے اندر کمی ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہے ہم یقین کے ساتھ اس کے در پہ آ جائیں اسی کو اپنا سب کچھ بنا لیں ہمارے سارے کام بن جائیں ہم در در پہ جھکنے سے در در پہ بٹکنے سے بچ جائیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے در کا محتاج اور اپنے در کا سوالی بنا لیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین